مرحمن الرحیم اچھا سن فراری میتھرڈ میں آج ہم سیکنڈ اگزیمپل کریں گے ٹھیک ہے اور مجھے لگا گیا ایک اگزیمپل اور کرانی چاہیے تو یہ ایک سیکنڈ اگزیمپل لے لیتے ہیں فائف ایکس سکوار پلس ٹین ایکس مائنس تری از ایکوال ٹو زیر تو یہ بائی کواڈیٹک ایکویشن ہے اور اس کو ہم سالف کریں گے فراری میتھرڈ سے اور جب میں اس کو سالف کروں گا تو ایکس کی چار ویلیوز آئیں گے ٹھیک ہے ایکس کی جو ویلیوز آئیں گے ان کی تعداد ہوگی چار ٹھیک ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکس کے اوپر جو سب سے بڑی اپاور ہے وہ فور ہے بارحال ایکویشن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ پہلے سٹیپ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان دو ٹرمز کو الگ کرنا ہے ایکس کی پاور فور اور ایکس کیو یہ دو ٹرمز ہیں ان کو الگ کریں ان کو یہی رہنے دیں باقی کو رائٹ ہند سائٹ پہ بھیج دیں ایکس کی پاور فور مائنس ٹو ایکس کیو اس ایکوال ٹو فائف ایکس سکوائر یہ رائٹ پہ جائے گا پلس ہو جائے گا یہ مائنس ہو جائے گا اور یہ مائنس جائے یہ پلس ہو جائے گا مائنس ٹائم ایکس پلس تری ٹھیک ہے دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کمپلیٹنگ سکوائر سٹیپ یہ بھی امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور جو کمپلیٹنگ سکوائر سٹیپ ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہول سکوائر بنانا ہے تو ہول سکوائر بنانے کا طریقہ یہ ہے x کی پاور فور کو میں اسے لکھ سکتا ہوں x سکوائر کا سکوائر پھر مائنس 2 a یہ آپ کا a ہوتا ہے میں نے لازٹ ٹائم بھی ایکسپلین کیا تھا یہ a ہوتا ہے اور b آپ کو معلوم کرنا ہوتا ہے b معلوم کرنے کا طریقہ وردات کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں لکھوں گا مائنس 2 تو لکھا ہوا ہے x سکوائر بھی لکھا ہوا ہے اس بریکٹ میں میں کیا لکھوں کہ ان تینوں کو ملٹپلائے کرنے سے یہ آ جائے دیکھیں مائنس 2 انٹو x کیا ہو گیا x سکوائر 2x سکوائر x کیوب بنانے کے لئے مجھے یہاں x لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا جی a a کا سکوائر یہ پورا مائنس 2 اور یہ آپ کا b ہے ٹھیک ہے اور b کو تو یہ آپ کو کہ a سکوائر مائنس 2ab پلس اس میں کمپلیٹ سکوائر کرنے کے لئے مجھے b کا سکوائر ایڈ کرنا پڑے گا تو یہ میں نے x سکوائر ایڈ کر لیا اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جو کام آپ نے left hand side پہ کیا ہے اس کو آپ نے balance کرنا ہوتا ہے تو یہاں میں نے اگر x سکوائر ایڈ کیا ہے تو right hand side پہ بھی x سکوائر میں ایڈ کر دوں گا تو کیا یہ left hand side کیا بن جائے گی یہ پوری یہ کیا بن گیا جی a سکوائر مائنس 2ab پلس b سکوائر تو یہ بن گیا a مائنس b کا whole سکوائر اب a کیا ہے اپنے a اور b میں غلطی نہیں کرنی a آپ کا x سکوائر ہے یہ a مائنس اور b آپ کا x ہے اس کا whole سکوائر تو یہ کمپلیٹ سکوائر ہو گیا is equal to اس کو simplify کریں یہ ہو جائے گا 6x سکوائر 5x سکوائر اور x سکوائر یہ مائنس 10x اور یہ پلس 3 تیسرے سٹیپ میں ہم اس سکوائر کے اندر لیمڈا ایڈ کرتے ہیں لیمڈا کو انٹروڈیوز کرتے ہیں جی x سکوائر مائنس x اس میں ہم لیمڈا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پلس لیمڈا اس کا whole سکوائر تو میں نے کیا کیا یہ جو x سکوائر مائنس x ہے اس کے اندر میں نے لیمڈا ایڈ کر دیئے اب اس لیمڈا ایڈ کرنے سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ نے ہمیشہ کیا لکھنا ہے یہ یاد رکھیے گا لیمڈا سکوائر پلس 2 لیمڈا یہ آپ نے ہمیشہ لکھنا ہے اور اس 2 لیمڈا کے ساتھ آپ نے یہ ملٹیپلائے کرنا ہے یعنی لیمڈا کو چھوڑ کے کیا بنے جی x سکوائر مائنس x ٹھیک ہے اور اس کو بیسے ٹیز لکھ دینا ہے x سکوائر مائنس x پلس لیمڈا کا ہول سکوائر is equal to 6 x سکوائر مائنس 10 x پلس 3 پلس لیمڈا سکوائر پلس اس 2 لیمڈا کو اندر لے جائیں تو یہ 2 لیمڈا x سکوائر ہو جائے گا اور مائنس 2 لیمڈا x ٹھیک ہے اچھا جی x سکوائر مائنس x پلس لیمڈا ہول سکوائر جو ایک جیسی ٹرمز ہیں ان کو کلیکٹ کریں ٹھیک ہے اس ٹیپ میں ہم کیا کریں گے جی کہ کمبائن کریں گے ہم لائک ٹرمز کو ٹھیک ہے جو ٹرمز ایک جیسی ہیں دیکھنے میں ان کو ہم کمبائن کریں گے تو یہ آئے گا جی 6 x سکوائر اور کیا ہے جی x سکوائر والی ٹرم تماما یہ ٹھی لیمڈا x سکوائر اچھا یاد رکھیں گا سکوائر والی رقموں سے مقراد آپ نے لیمڈا سکوائر نہیں اٹھ کر دیا میں x کے لیے آج سے بات کر رہا ہوں یہ x سکوائر والی ٹرم یہ x سکوائر والی ٹرم اب یہ x والی ٹرم ہاں یہ ان کو کمبائن کیا مائنس ٹین ایکس اور یہ مائنس ٹھو لیمڈا ایکس ان کو کمبائن کیا آپ نے اور پھر یہ مائن پلس 3 اور لیمڈا سکوائر جو ہے یہ آپ کے کونسٹانٹ ہے ٹھیک ہے x سکوائر مائنس x پلس لیمڈا whole سکوائر is equal to کیا کرنا ہے جی اس میں سے x سکوائر common نکالنا ہے ہمیشہ اس میں سے ہمیشہ x common نکالنا ہے ٹھیک ہے پلس کا x مائنس کا نہیں تو اندر کیا رہ جائے گا مائنس 2 مائنس 10 مائنس 2 لیمڈا حالانکہ اس میں مائنس 2 بھی common ہے اس میں بھی 2 common ہے لیکن آپ نے صرف x سکوائر اور x common نکالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کونسٹانٹ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا اور important step آنے والا ہے اور وہ step ہے لیمڈا کی ویلیو نکالنا ٹھیک ہے لیمڈا کی ویلیو نکالنا بڑی important ہے کہ لیمڈا کی ویلیو ہم کیسے نکالیں گے تو لیمڈا کی ویلیو نکالنے کا میں نے last time آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے لیمڈا پھٹ کرنا ہے اور کہاں پھٹ کرنا ہے جہاں میں highlight کروں آپ نے یہاں پھٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بڑے غور سے دیکھنا ہے اس x سکوائر کے coefficient میں یہاں پھٹ کرنا ہے لیمڈا اور یہاں اچھا ایسا لیمڈا آپ نے تلاش کرنا ہے جو میں یہاں پھٹ کروں اور یہاں تو جو number میرے سامنے آئے وہ کسی کا سکوائر ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں اگر لیمڈا کی جگہ 1 پھٹ کرتا ہوں تو کیا آئے گا 2 پلس 6 8 8 کسی کا سکوائر نہیں ہے ٹھیک ہے میں 2 پھٹ کرتا ہوں تو 2 into 2 4 4 plus 6 10 بھی کسی کا سکوائر نہیں ہے 3 پھٹ کرتا ہوں تو 2 into 3 6 6 into 6 plus 6 12 12 بھی کسی کا سکوائر نہیں ہے پھر نیگٹیو نمبر کی طرف آئے جاتے ہیں minus 1 پھٹ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیمڈا is equal to minus 1 دیکھیں کیا ہوتا ہے لیمڈا کی جگہ اگر میں minus 1 پھٹ کروں گا تو یہ چیز کیا بن جائے گی 6 اور یہاں لیمڈا کی جگہ minus تو یہ 6 minus 2 کیا ہو جائے گا 4 4 کس کا سکوائر ہوتا ہے 2 کا اچھا جی یہاں یہ چیز کیا بن جائے گی لیمڈا کی جگہ میں پھٹ کروں گا minus 1 minus 1 کا سکوائر کیاまた ہے plus 1 plus 1 اور 3 4 4 کس کا سکوائر ہے 2 کا تو چیک کریں لیمڈا کی جگہ اگر میں مائنس ون رکھوں تو یہ رقم یہ ایک ایسا نمبر بنتا ہے جیسے فور اور فور ٹو کا سکوائر ہوتا ہے اور یہاں جب میں نے مائنس ون پوٹ کیا تو فور آیا اور فور کس کا سکوائر ہے ٹو کا یعنی جب آپ لیمڈا کی ویلیو جو بھی سیلیکٹ کریں گے آپ کی مرضی ہے یہاں پر ایسی ویلیو سیلیکٹ کرنی ہے کہ جب میں پوٹ کروں تو جو بھی نمبر آ رہا ہو وہ سکوائر ہو سکوائر سے مراد کیا ہے یا تو وہ ون کا سکوائر ہو یا ٹو کا سکوائر ہو تو ون کا سکوائر ون ہوتا ہے ٹو کا سکوائر کیا ہوتا ہے فور ٹری کا سکوائر نائن یعنی یا تو ون آ رہا ہو یا فور آ رہا ہو یا نائن آ رہا ہو یا سکسٹین آ رہا ہو یا ٹوینٹی فائف آ رہا ہو یا تھرٹی سکس آ رہا ہو ٹھیک ہے تو یہ رقم یہ نمبر ایسا آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لیمڈا کی جگہ مائنس ون پٹ کیا تو یہاں بھی آگیا فور فور ٹو کا سکوائر ہے یہاں بھی آگیا فور یہ ٹو کا سکوائر ہے اچھا یہ دونوں سیم آنا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ فور آ رہا ہو یہاں پہ سکسٹین آ رہا ہو ہو سکتا ہے یہاں فور آ رہا ہو یہاں پہ نائن آ رہا ہو تو فور کس کا سکوائر ہے ٹو کا اور نائن کس کا سکوائر ہے ٹری کا ہوفلی آپ کو یہ بات سمجھ آگئی اگر نہیں آئی تو کمنٹ میں ضرور مینشن کریں یا مجھے وٹس ایپ پہ ڈائریک بھی میسج کر سکتے ہیں تو لیمڈا کی جگہ میں مائنس ون پٹ کروں گا اس میں اور دیکھیں کہ کیا بنتا ہے یہ بنے گا جی ایکس سکوائر مائنس ایکس پلس سوری مائنس ون کیونکہ اب میں لیمڈا کی جگہ مائنس ون پٹ کرنے والا ہوں یہ بن جائے گا فور مائنس ٹین اچھا دیکھیں میں یہاں جب مائنس ون پٹ کروں گا تو یہ مائنس ٹو اور سکس یہ فور بن جائے گا یہاں مائنس ون پٹ کروں گا تو یہ ٹو ہو جائے گا ٹو مائنس ٹین یہ مائنس ہیٹ ہو جائے گا یہ پلس ٹو پلس ٹری اور مائنس ون کا سکوائر پلس ون تو یہ بن جائے گا ایکس سکوائر مائنس ایکس مائنس ون کا ہول سکوائر یہ ایس ایس اسے دیکھیں کیا بنے گا یہ 4x سکوائر مائنس 8x پلس 4 اچھا اب میں آپ کو ایک گیرنٹی دے رہا ہوں یہ جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے نا رائٹ ہینڈ سائیڈ یہ شوڑ بھی کمپلیٹ سکوائر یہ کمپلیٹ سکوائر ہونا چاہیے اگر یہ کمپلیٹ سکوائر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ غلط جا رہے اب یہ کس کا سکوائر ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا سمپل ہے تو یہ چیک کریں یہ 2x کیا میں اس کو یوں لے سکتا ہوں اس کو 2x کا سکوائر مائنس 2a کی ویلیو 2x b کی ویلیو کیا ہوگی میں نے آپ کو بتایا تھا 2x 4x جبکہ یہاں 8x تو اس کا مطلب ہے یہاں 4 ہونا چاہیے اس کا ساتھ 2 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پلس 2 4 کو کیسے لے سکتے ہیں 2 سکوائر تو دیکھیں یہ فرمولا بن گیا a سکوائر مائنس 2ab پلس b سکوائر ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں a یہ آپ کا a ہے اور یہ آپ کا b ہے ادھر مائنس ہے تو یہ a مائنس b کا ہول سکوائر ہو جائے گا تو 2x مائنس 2 کا ہول سکوائر ٹھیک ہے اب ہم اسے رائٹ پہ لے آئیں گے اس طرح لیفٹ پہ یہ بن جائے گا d مائنس 2x مائنس 2 کا ہول سکوائر is equal to 0 اب یہاں ہم فرمولا لگائیں گے اس پورے کو ہم کہیں گے a تو یہ ہو گیا a اور یہ اس کا سکوائر پھر مائنس اس پورے کو کہیں گے b اور a اس کا سکوائر تو یہ بن گیا a سکوائر مائنس b سکوائر یہ آپ کا a ہے اور یہ پوری رقم آپ کا یہ b ہے اور یہ a ہے تو یہ بن گے a سکوائر مائنس b سکوائر تو کیا بنیں گے جی فرمولا x سکوائر مائنس x مائنس 1 پتہ ہے فرمولا a سکوائر مائنس b سکوائر کس کے برابر ہوتا ہے پہلے a اور b کو ایڈ کرتا ہیں a پلس b پھر a میں سے مائنس کرتا ہیں ٹو ایکس مائنس ٹو پھر ملٹیپلائے ہوئے پہلے اے پلس بی پھر اے مائنس بی پہلے میں اے لکھوں گا اے ہے ایکس سکوائر مائنس ایکس مائنس ون پھر مائنس بی تو جب مائنس بی کروں گا تو ان کا سائن چیز ہو جائیں گے یہ مائنس ٹو ایکس اور یہ پلس ٹو اور ایزی کول ٹو کے اس طرف زیر اب میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی بتایا تھا کہ نل فیکٹر تھیورم یوز کریں گے نل فیکٹر تھیورم نل فیکٹر تھیورم کیا ہے ایکس سکوائر یہ پوری ٹرم اور یہ ٹرم اور یہ ٹرم آپس میں کیا ہو رہے ہیں ملٹیپلائے ٹھیک ہے اور ریزلٹ کیا آرہ ہے زیرو تو دونوں کو ہم زیرو کے برابر لے لیں گے اس کو بھی زیرو کے برابر لے رہا ہوں ایکس سکوائر مائنس ایکس مائنس ون ٹرم مائنس ایکسھ گ silby is equal to zero اور اسے بھی 0 کے برابر لے رہا ٹھیک ہے اب اس کو سیمبلیفائر کریں گے ایکس سکوائر مائنس ایکس اور 2 ایکس کتنے ہوگے ایکس مائنس ون اور مائنس 2 مائنس 30 is equal to zero ایکس سکوائر مائنس ایکس اور یہ مائنس مائنس کا تری ایکس مائنس ون اور ٹو پلاس ون is equal to zero اب یہ ایک quadratic equation ہے آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ اسے solve کر سکتے ہیں quadratic equation کو ہم سب solve کر سکتے ہیں آپ quadratic formula بھی لگا سکتے ہیں اور آپ quadratic equation formula کے لئے آپ اس کو factorize بھی کر سکتے ہیں اور completing square بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کئی طریقوں سے solve کر سکتے ہیں بہرحال جب آپ اس کو solve کریں گے تو ایکس کی یہاں سے بھی دو values آئیں گی اور یہاں سے بھی دو values آئیں گے ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ لگ دیتا ہوں x square plus x minus 3 is equal to zero اچھے جی تو اس کو جب ہم solve کریں گے آپ calculator سے بھی solve کر سکتے ہیں اس کو بھی اور اس کو بھی ٹھیک ہے تو اسے جب ہم solve کریں گے تو ایکس کی جو values آئیں گی وہ آئیں گی 3 plus minus square root of 5 upon 2 یہاں پہ آپ لگائیں گے quadratic formula کیونکہ یہ factorize نہیں ہو رہا تو آپ یہاں quadratic formula لگا لیں گے ٹھیک ہے اور اس پہ بھی quadratic formula آپ لوگ لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو x کی value آئے گی وہ آئے گی minus 1 plus minus square root of 13 upon 2 تو x کی کل ملا کے چار values آ رہی ہیں دو values یہ رہی ہیں دو کیسی ہیں پلس مائے ایک دفعہ پلس کے ساتھ ایک دفعہ minus کے ساتھ اور دو values یہ رہی ہیں تو کل ملا کے x کی کتنی values آ گئیں ہیں چار تو equation solve ہو گئی ہے یہاں سے آپ اپنا solution set بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ آج کا lecture بھی اختتام کو پہنچا ہے اور فراری method ہم نے کر لیا ٹھیک ہے تو فراری method complete ہو گیا ہے اگر کسی قسم کا بھی آپ کا question ہو ٹھیک ہے تو یہ میرا whatsapp number ہے اس پہ آپ message کر دیں detail کے ساتھ کہ یہ problem آ رہی ہے انشاءاللہ ہم discuss کریں گے ورنہ comment section میں بھی جا کے آپ comment بھی کر سکتے ہیں میں وہاں بھی reply انشاءاللہ کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر